بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا خانس کیچن کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی آسان ریسیپی عید کے لئے لائی ہوں چکن بروسٹ بلکل کی ایف سی سٹائل میں میں نے آپ کو رمضان کی تو بہت سی ریسیپیز بتائی میں نے سوچا کہ عید کے لئے بھی ضرور بتاؤں تو اس کے لئے میں نے لیک پیسز لئے ہیں سپائسی میں میں نے سالٹ بلیک پیپر چاٹ مسالہ گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون میں نے حلدی پاوڈر اور سرک میرچلی سوائی ساوس لیا ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون ہم یوز کریں گے اس کو ڈیپ لی کٹ آپ نے لگا لینے ہیں لیک پیسز کو رمضان کی تو آپ کو بہت سی ریسیپیز بتا چکیے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اید کے لئے بہت مزے دار ریسیپی کو بتا دوں کیونکہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو کہتی ہوں کہ باہر کی چیزیں مت کھائیں باہر سے کچھ بھی مگوا کے بیماریوں سے بچنے کے لئے گھر میں بنائیں ہر چیز گھر میں بن سکتی ہے اور صاف ستری چیز کھائیں تو دل کرتا ہے کہ کوئی مزے دار چیز ہو تو بلکل کی ایف سی سٹائل میں یہ بنیں گی چکن بروس بہت ہی مزے دار بنا تھا آپ ریسیپی دیکھیں اور بہت ہی مگر ابھی آخری اشرا ہے تو چار سے پانچ روزیں تو رہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بات دے کریں دعائیں مانگیں اللہ سے اللہ ہم ہمارے اوپر سے یہ مسئبت ٹال دے یہ بیماری ٹال دے آمین اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ڈیپلی کٹ لگ چکے ہیں اور اب اس کو ہم ایک بول میں ڈال لیں گے اور شارے سپائسیز ایڈ کر لیں گے ایک چیز بتانا میں بھول گئی تھی کہ میں نے دو لیمو لیے تھے ان کا رس بھی اس میں ڈالا تھا وہ میں ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر سکی بہت آپ ڈال لیجیگا سپائسیز ایڈ کر لینے اور اچھی طرح سے اس کے اوپر مسالہ لگا لینا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اور میرینیشن آپ چاہے اوور نائٹ کر لیں چاہے ٹو آرز کے لیے ہاف آرز کے لیے جتنی دیر کر سکے میں نے ہاف آرز کے لیے کیا تھا اگر اوور نائٹ کریں گے ٹو آرز کریں گے جتنی زیادہ دیر میرینیشن کریں گے اتنی ہی اچھی بات ہے اور مزیدار ریسیپی بنتی ہے اس کو میرینیشن ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں چلیں جی دو کپ میدہ لیا ہے اب میں نے وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر وان ٹی سپون چاٹ مسالہ وان ٹی سپون بلیک پیپر ہلدی پاودر اور نمک حضبے ضرورت اور ایک انڈا لیا ہے میں نے اب یہ سپائسیز ہم لوگ میدے میں ایڈ کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میدہ یہ زیادہ ہے آپ دو کپ لے لی جی دو کپ سے کم ہی استعمال ہوتا ہے اب انڈا ہم نے توڑ لینا ہے کسی پلیٹ میں اور پھینٹنا ہے اس کو اچھی طرح سے انڈا پھینٹ کے اور اس میں آپ نے 2 ٹیبل سپون ملک ایڈ کرنا ہے انڈے میں میجنیٹ ہو چکے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکالا اور پہلے آپ نے اس کے اوپر میدے کی کورٹنگ کرنی ہے بہت اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے اوپر مسلنا ہے پہلے میدے کی کورٹنگ اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر انڈے کی کورٹنگ کریں گے دوبارہ سے میدے کی کورٹنگ کریں گے اچھی طرح سے اوپر میدہ لگانا ہے ادھر میں نے ویڈیو فاسنے کی تاکہ آپ کو صحیح طرح سے پتا چال جائے کس طرح سے آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے بہت اچھی طرح سے اس طرح سے آپ نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اس طرح سے اس طرح سے ایک ٹری میں رکھ لیں گے باقی سب پہ بھی میں اسی طرح کر لوں گی یہ دیکھیں سب پہ اسی طرح کوٹنگ کر چکی ہوں اب بہت 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 بلکل ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ گھر میں بنے ہوئے جیسے ہم باہر شمگواتے ہیں ویسے ہی بنے تھے اور آپ یہ ریسیپی کی ضرور ایٹ پہ ٹرائے کریں اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ ریسیپی کیسی بنی یہ دیکھیں لو فلیم پہ میں نے اس کو رکھ کے پکا رہی ہوں اور اگر آپ کو پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں کتنا اچھا گولڈن براؤن کلر آیا بٹ آپ نے جب اچھی طرح سے اندر سے پک جائیں گی تب ہی آپ نے اس کو تار نا ہے سات سے آٹھ منٹ اس کو لگیں گے پکنے میں اور لو فلیم پہ رکھیں ورنہ یہ جل جائیں گی اور اندر سے بھی کچھی رہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت مزیدار تیار ہے اور میں نے سوچا کہ ساتھ فرائز بھی بنا لوں کیونکہ اس کے ساتھ فرائز بھی بہت اچھی لگتی ہے تو وہ بھی میں فرائز بھی ساتھ بنا رہی ہوں